پر کسی صاحب نے ایک سب کوئشن پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا سامان کوئی بھول جائے جو پیریشیبل ہو یعنی تھوڑی دیر میں خراب ہو جانے والا ہو جیسے دودھ کی تھیلی بھول گیا یا سبزی تھی یا مچھلی تھی یا گوشت تھا تو اس کو کیسے محفوظ رکھیں اور کیا کریں میرے ذہن میں بات آئی کہ ہم اس کا حکم بیان کر دیں لیکن پھر میں مجھے خیال آیا کہ کوئی مچھلی خرید کر کبھی بھولتا نہیں کسی دکان پر اور کسی دکان پر کوئی مچھلی چھوکا کبھی گیا ہو تو بتایا ایسا ہوتا نہیں ہے ہم لوگوں مسئلے وہی بیان کرتے ہیں جو ہوتا رہتا ہے اور جو ہوتا ہی نہیں ہے اس کو کیا گان کریں دودھ خریدہ ابھی چائے بنانی ہے چائے کی طلب ہے کوئی دودھ چھولے گا بھولے گا جس چیز کے آدمی کو عام طرح پہ فوری ضرورت نہیں پڑتی ہے دل میں اس کی خواہش نہیں ہوتی ہے شوق نہیں ہوتا ہے وہی چیز بھولتا ہے لیکن بہر آپ نے سوال کیا ہے تو شریعت کسی بھی وقت میں اور کسی بھی مسئلے کا جواب دینے سے آجز نہیں ہے آپ اس کا حبہ سن لیں اگر وہ وقت سے آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اتنی دیر ہو گئی کہ اب وہ نہیں آئے گا اور ہم دودھ کو استعمال نہیں کر لیں گے تو دودھ خراب ہو جائے گا تو آپ کو اجازت ہے کہ یا تو کسی غریب مسکین مسلمان کو دودھ دے دیجئے اس لیے سے کہ جب وہ آئے گا تم اپنے پاس اتنا پیسہ دے دیں گے اور آپ چاہیں تو دو مسلمانوں کو گواہ بنا لیں کہ یہ کسی شخص نے میری دکان پر چھوڑ دیا ہے تم گواہ ہو جاؤں کہ اس کا دام یہ مثلا دو پاؤ دودھ ہے مو کر لیجئے دو لوگ گواہ بنا لیجئے اور اس سے فرما دیجئے کہ میں اس کو اپنی استعمال ملاؤں گا اور جب وہ آئے گا تو میں دو پاؤ دودھ کے ادام اس کو ادا کر دوں گا یہی حال مشلی کا بھی ہے یہی حال کچھے گوشت کا بھی ہے یہی حال کچھے سبزیوں ترکاریوں کا بھی ہے یہی حال عام کا ہے چیکو کا بھی ہے جی عام چیکو وغیت سے اور چاہتے ہیں اور آپ کے ہاں پیدا ہونے والی چیز انگور سب کا یہی ہے